اسلام علیکم اس سب گائز تو کیسے ہو تم سب لوگ بھائی اب بھی میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے کون جا رہا ہوں یہ میں نے کل کوئی چھے بجے کے اٹھائی ہوئے ہیں سات بجے کے یہ ہیں دو بیگ یہ کسی چھوٹی سی لڑکی کے آئی تنگ ہو سکتا ہے یہ اس کی زپ جو ہے نا یہ خراب ہوئی ہوئی ہے یہ زپیں جڑوانی ہے جون سی بھی خراب ہیں اور ایک اور بھی بیگ ہے یہ دونوں جو ہے نا زپیں ٹھیک کروانی ہے انہوں نے کل کا دیا ہوئے اور مجھے ٹائم ملا نہیں جڑوانے کا ابھی تک چوبیس کینٹے ہو چکے لیکن اللہ کا شکر کہ ان کا دوبارہ سے میسیج ابھی تک تو نہیں آیا کہ بھائی کیا بنا بیک کا تو اس کو جو ہے نا بھی ادھر لٹکا دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں اور یار ایک اور بات بتاؤ تم لوگ یہ یہ جو بھی لڑکی ہوتی ہے وہ ایسے نوٹ کیوں دیتی ہے بھائی یہ دیکھو یہ یہ ایسے نوٹ باپا بھی سوئی تو ہوگا بھائی کین کے ہاتھوں چڑ گئے ہوں بھائی یہ ایسے نوٹ مجھے آج پہلی بار نہیں مل رہا بھائی ہر روز مجھے ملتا ہے ہر روز اور کبھی کبھار سو اور ہزار والا بھی ایسا ملتا ہے پھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لب کیا کر رہے ہیں لوگ ابھی میں نے ایک سو پچاس روز ایک جگہ پہ دی ہیں تو وہ پیسے بھی نہیں لے رہے تھے وہ بودھ رہے تھے بھائی یہ چینج کر گی دو تو میں خود بھی کسی سے لے کے آ رہا ہوں یار وہ تو سمپلی دروازہ کھولتے ہیں پیسے دی اور گئے بھائی بعد میں ہمارے لئے مسئلہ میں بھی شوق والے کو دی اور بھاگنے والی کی ہے میں نے کہا بھائی کر لیں گے نا یار کر لیں گے کر لیں گے خیر عجیب زندگی ہے بھائی ابھی بس ہم نے جاننا ہے دو تین منٹ ہی دور جاننا ہے بلو فیل روڈ پہ سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کوئی کس کام پہ یہ انسان کی لائف کتنی بیزی ہے ہر ایک انسان کے اندر کوئی نے کوئی سوچ ہوگی اس ٹائم وہ کھڑا ہے سامنے ریڈی والا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج کتنے گاہ کھائیں گے کیسا سیل ہوگا یہ بچا جا رہا ہوگا ٹیوشن وغیرہ پڑھنے یا کسی کام اس طرح ہر بندہ جو ہے نا یہ سمو سے کھانے کا سوچ رہے ہوں گے ہر بندہ میں ہوں میں اب اتنے کام جا رہا ہوں اور دیکھتے جا رہا ہوں کہ ہائے چلتا ہوا انسان وہ بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا اس کے سر پہ ہاتھ ہے یہ بائیک والا سوچ رہا کہ اس کی ایک بائیک سے میں اب دو تین ہزار تمہار لوں گا بائیک والے بہت پیسے مارتے ہیں نوڈ اوڈ بہت پیسے مارتے ہیں میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح سے میں نے صبح یہ جو ہے نا آرڈر دیا اور یہ جو ہے نا پلک یہ تھوڑا سا ڈیلہ تھا ملہب میں تم ملتاتا ہوں تھوڑا سا نا اس طرح باہر کی طرف نکلا ہوا تھا اس نے ایک بار اس طرح سے پھیرا دوسری بار دیکھا ٹھیک ہے بائیک ملہب یہ تو یار بہت سمپل سا کام ہے نا ایک ہوتا ہے چلو کہ لمبا کام ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار لمبا کام تھا اس لیے دو بار اس نے پھیرا اور میں بائیک پہ بیٹھا میں نے کہا جاتا ہوں بھائی پیسے کون سے ہاں ملہب میں جب کیک مانے لگا تو کہتا ہے بھائی پیسے کیسے پیسے کہتا ہے کام کے پیسے انہیں کہا کون سا کام کروایا ہے کہتا ہے یہ جو آپ کا وہ بلگ فٹ کی ہے میں نے میں نے کہا بھائی دو پھیرے تم نے لگائیں ہیں پھر میں نے کہا اچھا کتنے پیسے کہتا ہے پچاس ارپے میں نے کہا بھائی پچاس کے درگے میں نہیں دے رہا پچاس کہتا ہے گرمی میں نہیں بیٹھے ہوئے میں نے کہا گرمی میں نہیں آ رہے ہم بھائی پچاس یار بنتے نہیں ہیں نا میں نے اس کی آنر کے پاس گیا میں نے کہا بھائی میں نے شاپ کے اندر جو بیٹھا تھا جس کی شاپ تھی وہ بچا تھا جس نے میں نے کہا بھائی یہ اس نے دو بار اس طرح سے پھیر ہے پچاس رویہ بنتے ہیں مزدوری کہتا ہے نہیں پچاس تو نہیں بنتے میں نے کہا پھر کتنے بنتے ہیں کہتے ہیں دینے ہیں تو دے دیں نہیں دینے تو نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کام کے کون سے پیسے میں نے پھر اس کو بولا بھائی دیکھ اس طرح سے ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے میں خود قسم خدا کی میں کبھی کبھا ارنا ہوا ڈالنے کا بھی پچاس دے دیتا ہوں 20 روائے گی ڈلتی ہے پچاس دے دیتا ہوں چین فٹ کرانے کا عملہ وہ صرف تیل لگا کے دیتا ہے اور اس کے بھی میں پچاس روائے دے دیتا ہوں بٹ جو اچھی طرح سے بھیہو کرتا ہے جو بولتا ہے نا خیر ہے بھائی آپ نہ دو تو میں دے دیتا ہوں بٹ یہ جو ہے نا اس طرح سے بھیہو کرنا I think it's not good thing تو مجھے اس لیے تھوڑا سا پھر برا بھی لگا تو خیر میں اپنے جو ہے نا ادھر پہنچ گا ہوں ادھر بیٹ جڑوانے والی جگہ پہ تو تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیوز انجائے کیا کرو ملتے ہیں آپ لوگوں سے پی نیکس ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ